کہ مفصف جو لوگ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں وہ کھڑے جب ہوتے ہیں تو وہ آگے ہو جاتے ہیں چونکہ کرسی کی ویسے اگر پیچھے کریں گے تو پچھلا شخص متاثر ہوگا دیکھیں شرعی مسئلہ یہ ہے جو سجدے پر قادر ہے اس پر قیام فرض ہوتا ہے اور جو سجدہ نورمل حالت میں کر ہی نہیں سکتا اس سے قیام بھی ساقت ہو جاتا ہے لہذا یہ کرسی پر بیٹھ کر ہی تکبیر لگائیں کھڑے ہو کر لگانا ان کے لئے حاجت ضرورت نہیں ہے اگر سجدہ نہیں کر سکتے تو اور اگر سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر یہ کھڑو کر لگائیں گے تھوڑا سا آگے بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن غالباً جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں وہ سجدہ نہیں کر پاتے تو یہ بیٹھ کے ہی تکبیر لگائیں کھڑے ہو کر کرنے کی حاجت نہیں ہے قیام کی ضرورت نہیں ہے